بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسٹوژنٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشام دیر کہا جاتا ہے ہمارے پاس ایج سیریز کا ایک امپورٹنٹ کوئسشن ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے The sum of present ages of A, B and C is 90 years Six years ago their ages were in ratio of 1 ratio to ratio 3 What is C's present age question کی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ A, B اور C کی present age کا مجموعہ نوے سال ہے اور question کی سٹیٹمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چھے سال پہلے ان کی جو ages تھیں ان کی ratio 1, ratio 2, ratio 3 تھی اور question کی سٹیٹمنٹ میں پوچھا گیا ہے کہ C کی present age کیا ہے Dear students یہ question اس question کو solve کیے گئے پہلے question سے تھوڑا سا مختلف ہے اس کی reason یہ ہے کہ انہوں نے جو ages کی ratio دی ہے وہ چھے سال پہلے کے بارے میں دی ہے اور question میں present age کا پوچھ رہا ہے اس question کو تھوڑا سا technically الگ طریقے سے solve کرنا پڑے گا اس question کے solution کی جانب move کرتے ہیں چھے سال پہلے six years ago جو A, B اور C کی جو age ہے وہ one ratio two ratio three کی ratio میں ہے تو let's suppose جو A کی age ہے وہ ہوئی X اور جو B کی age ہے وہ ہوئی 2X اور جو C کی age ہے یہ ہوئی 3X یہ چھے سال پہلے کی بات ہو رہی ہے تو present age ان کی کیا ہوگی اگر چھے سال پہلے A کی age X ہے تو اس وقت چھے سال گزر گئے ہوں گے تو A کی present age ہوگی X plus 6 اسی طرح جو B ہے B کی present age ہوگی 2X plus 6 اور C کی جو present age ہوگی یہ ہوگی 3X plus 6 اب question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ A, B اور C کی present age کا جو sum ہے وہ ہے 90 years یعنی کہ A کی age plus B کی age plus C کی age ان سب کو add کہنے تو ہمارے پاس answer آنا چاہیے 90 ہم اس کے لکھ سکتے ہیں X plus 6 plus 2X plus 6 plus 3X plus 6 is equal to 90 X plus 2X plus 3X plus 6 plus 6 plus 6 is equal to 90 تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 6X plus 18 is equal to 90 اب equation کی left side پہ 18 جو ہے وہ positive sign میں ہے تو جب یہ right پہ جائے گا تو اس کا sign change ہو کے negative ہو جائے گا تو 6X is equal to 90 minus 18 یہ ہمیں value حاصل ہوگی 90 minus 18 72 تو ہمارے پاس جو expression آیا ہے وہ آیا ہے 6X 6X is equal 72 اب 6X کے ساتھ multiply ہو رہا ہے چھب equation کی دوسری set پہ جائے گا تو یہ divide ہو جائے گا تو یہ ہوگا X 12 X ہمارے پاس 12 آ گیا اب question کی statement میں انہوں نے ہم سے C کی present age پوچھی ہے تو C کی جو present age تھی یہ بنتی ہے 3X plus 6 کے X کی value جو ہم نے calculate کی ہے 12 وہ یہاں پہ اس equation میں put کرتے ہیں تو 3 into 12 plus 6 تو یہ بنے گی ہمارے پاس C کی present age 42 years dear friends اس کا answer 42 ہے بہت سے اس question کے solution ہے انہوں میں 36 دیا گیا ہے جو کہ wrong ہے کیونکہ 36 جو ہے وہ اس کی 6 سال پہلے کی age ہے present age اس کی 42 years ہے اور question کی statement میں انہوں نے ہم سے present age ہی پوچھی تھی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ السلام علیکم بہت